اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طرح کی تباہی کو بھی اللہ کے آسمائش مانا جاتا ہے خیر اسرائیل نے اب لبنان کی طرف اپنا رخ کیا ہوا ہے فلسطین اسرائیل کی جنگ میں بظاہر اسرائیل جتے ہوئے تو دیکھا جا رہا ہے پر خود اسرائیل بھی اس میں تباہ ہو چکا ہے کل پیجر حملہ اسرائیل نے لبنان پر کیا جس میں بار لوگوں کے موت ہو گئی دوزار آٹھ سو لوگ زخمی ہوئے اسرائیل پر اب حملے لبنان کی جانب سے تیز کیے جا چکے ہیں لبنان کے حضباللہ جنگجو اور یمن کے ہوتی جنگجووں نے اسرائیل کو تباہی کی اور دھکیل دیا ہے پہلے پیجر حملے پر بات کرتے ہیں پھر حضباللہ اور ہوتی جنگجووں نے کس طرح اسرائیل کی مٹی پلیت کی ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں آخر موبائل کے اس دور میں پیجر کیوں استعمال کیا جا رہا تھا اسرائیل نے نئی تقنیق کے ذریعے حضباللہ جنگجووں کو کیسے نشانہ بنایا اس پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں خر فلسطین اسرائیل جنگ کا دائرہ اب لبنان تک وسی ہو چکا ہے معاملہ اب تو یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایران نے زمین میں بڑے پیمانے پر نیوکلئر ہتیار کا زخیرہ جمع کر رکھا ہے جو کبھی بھی استعمال کر سکتا ہے اس طرح کی باتیں کہی جاری ہیں نیوکلئر ہتیار کو لے کر نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے تمام طاقتوں کو ایران کے ان ہتیاروں سے ڈر لگنے لگائے بار بار امریکہ ایران کے ہتیاروں کو لے کر فکر کا اظہار کرتا رہتا ہے پر یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ دنیا کے کوئی بھی طاقت اب ایران کو روکنے میں ناکام ہوتی جاری ہے ہم آز کے حملوں کے پیچھے بھی ایران ہی کہاتھ ہونے کی بات کہی گئی جس کے بعد کہی ایران کے اہم عدوں پر فائز ڈیفنس کے افتران کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مار دیا گیا ان کی شہید کر دیا خیر بات کرتے ہیں پیجر اٹیک کی جسے لے کر دنیا میں فلال چرچا جاری ہے موبائل آنے سے پہلے پیجر ہوا کرتا تھا اور میسیجز کے ذریعے پیغامات پہنچایا کرتے تھے کہا یہ بھی جارہا ہے کہ موبائل کے ذریعے ٹریک نہ کیا جائے اس کے لئے حضباللہ کے جنگجو نے پیجر استعمال کرنا شروع کیا تھا لہٰذا جب حضباللہ نے پیجر استعمال کرنا شروع کیا تو اسرائیل کی شیل کمپنی نے پیجر کی بیٹری بنانا شروع کیا بی ایسی کنسلٹنگ ہنگری مقیم ایک کمپنی تھی جو تیوان کی کمپنی اوڑ اپولو کی اور سے پیجر بنانے کا کانٹریکٹ لیتی تھی آپریشن کے بارے میں جانکاری دینے والے تین خوفی آپسران نے نیویورک ٹائمز کو بتایا کہ یہ ہے اسرائیلی آپریشن کا حصہ تھا پیجر بنانے والے لوگوں کی حقیقی پہچان کو چھپانے کے لیے کم سے کم دو دگر فرجی کمپنیاں بھی بنائی گئی تھی لیبنان میں منگلوار دوپہر کو اس وقت افرات افری رونما ہو گئے جب لوگوں کے گھروں اور جیبوں میں رکھے پیجر پٹنے لگے پورے لیبنان کی سڑکوں دکانوں اور گھروں میں دھماکے پیش آئے جس میں ہزار لوگوں کو متاثر کیا ان دھماکوں میں کم سے کم بارہ لوگ مارے جانے کی بات کہی جاری ہے تو دو ہزار آٹھ سو سے زائد شدید زخمی ہوئے ہیں اس کے اگلے دن لیبنان میں واکی ٹاکی میں بھی عجیب طریقے سے دھماکے ہونے سے بیز اور لوگ مارے جانے کی تلاح حاصل ہوئی ہے خیر اس کے بعد جو ہوا اس میں اسرائیل تقریباً تباہ ہو گیا خیر اس خبر کو سن کر آپ کا تاجب لگے گا جس طرح پیجر اٹیک کی خبر کو دنیا کی میڈیا نے بھرپور کورے دیا ظاہرے میڈیا کس طرح یہودی اور اسرائیل کی زیر ماتحت کھدمات انجام دے رہا ہے سب جانتے ہیں پیجر اٹیک کے بعد ہزباللہ اور پھوٹی جنگ جوہوں نے اسرائیل پر جو حملہ کیا ہے اس سے اسرائیل پوری طرح سے بے نکاب ہوا ہے خوب صدا ہے دنیا کو ڈیفنس سسٹم دینے والا اسرائیل کو اب اپنی جان بچانا مشکل ہو رہا ہے ٹیل اویو پر مستقل مسائل داگے جا چکے ہیں جس میں بڑا نقصان ہوا ہے لیکن اپنی عزت بچانی کے خاطر خبروں کو چھپانی کی کوشش میں اسرائیل لگا ہو رہا ہے ساتھ میں امریکہ بھی اس کا ساتھ رہا ہے مجبوراً کچھ میڈیا والوں کو اسرائیل تباہ ہونے کی خبر چلانا پڑ رہا ہے خاص طور سے دنیا کا سب سے بڑا ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بڑے پیمانے پر فیل ہو گیا ہے تقریباً اسی سے زائد مسائلوں نے اسرائیل کے اندر غص کر تباہی مچا دیا ہے تیل اویو کے ائرپورٹ پر مسائل گرنے لگے تو بھگ در مجھ گئی یمن کا یافا ڈرون جس کی دوری دو ہزار پانسو کلومیٹر بطائی جا رہی ہے یمن کے مسائلوں نے اسرائیل کے ائرن ڈوم کے ڈیفنس سسٹم کو ناکام کر دیا اور اسرائیل کے اہم جگہوں پر حملہ کیا اسرائیل کے ڈیفنس ماہر یعنی ڈیفنس ایکسپرٹ یو سی میل مون نے اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے ناکام ہونے کی بات کہی اور کہا کہ اس حملے نے اسرائیل کا پورا سو فیصد ائر ڈیفنس کو تباہ کر دیا ہے ناکام ہو چکا ہے اسیدھر ایک آؤٹ ڈیویڈ سلنگ ڈیفنس سسٹم پھیر ہو گیا ہے اسرائیل نے جو دیوار آسمان کے چاروں طرف تیار کی تھی اسے ہزبولہ اور ہوتی جنگجوہوں نے تباہ کر دیا ہے اس تباہ ہوتی سسٹم کو دیکھ خود اسرائیل کے عوام اور نیتیانیوں کے خلاف ہوئی ہے کیونکہ عوام اپنوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا نہیں دیکھنا چاہتی خود نیتیانے اتباہ ہوتا اور ڈیفنس سسٹم دیکھ کر بند کر بھی چھپ گیا ہے اس حملے نے اسرائیل کے پچیس لاکھ لوگوں کے ڈر خوف کی وجہ سے چھپنے کی نوبت آئی ہوئے ہیں ناکام ہوتا ڈیفنس سسٹم دیکھا امریکہ بھی خوف کے سائے میں کیونکہ ہاتھیاروں کا یہ سوداغر ہے تیل عویو سے لے کر مودین شہر چالیس کلومیٹر تک کا یہ دائرہ مسائل کے خوف سے کانپ رہا تھا اس طرح کی خبر حاصل ہوئے ہیں ہوتی جنگجوہوں کے مسائل نے ملٹری کیمپ کو بھی تباہ کیا ہوا ہے جب لیبنان نے مسائل دائی تو بیس اینٹی مسائل راکیٹ بھی اسرائیل نے آسمان میں چھوڑے لیکن وہ لیبنان کے مسائل کو تباہ نہ کر سکا جس سے ایک بار پھر بری طرح سے دنیا میں اسرائیل ایکسپوز ہو چکا کیونکہ یہی تو تھا دنیا بھر کو ہتھیارس اپلائی کرنے والا یہاں ایک بات کا ذکر ضروری سمجھنا ہوگا کہ فلسطین کے عوام جنہوں نے اپنے ہزاروں چھوٹے معصوم بچے خواتین مرد بزرگ اس جنگ میں گوایا ہیں یہاں تک ظالم اسرائیل نے اسپطالوں پر بازاروں میں سکول کالیجز پر حملے کیے لیکن جس جگہ پر جس زمین پر شہید پیدا ہوتے ہیں ظالموں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکا کرتے بلکہ اللہ سے اپنے بچوں کے قربانی کو قبول کرنے کی فریاد کرتے ہیں دعا کرتے ہیں یہ تھا ایمانی جذبہ اور وہی دوسری اور اسرائیل کے عوام اب ڈر خوف کے سائے میں ہیں ڈر کر پچیس لاکھ لوگ جان بچانی کے خاطر جہاں بھی جہاں ملے چھپتے دیکھے جا رہے ہیں مطلب حق اور باطل کے لڑائی میں یقیناً بظاہر نقصان نظر تو آتا ہے لیکن جو قوم موت سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنا باطل زندہ رہنے کی امید کرتا رہتا ہے اب جب حالات بدل رہے ہیں اپنے آپ کو وقت کا فیرون سمجھنے والی اسرائیل امریکہ پر موت کا غلبہ دیکھنے کو مل رہا ہے ان کے چہرہ پر موت چھائی بھی ہے تاریخ گواہ ہے کہ فیرون کبھی کامیاب نہیں وہاں بظاہر ایسا لگتا ہے شروعات میں کہ کامیاب ہو رہا ہے دراصل وہ اپنی تباہی کی بور بڑھتا رہتا ہے لہٰذا پیجر اٹا کے بعد اسرائیل کی تباہی کا ذکر بھلے دنیا کی میڈیا نہ کر رہی ہو پر حقیقت کو بہت دیر تک چھپائے بھی نہیں جا سکتا یہ بھی سچ چاہیے اور آج کے اس تفسرے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ اکثر فلسطین کے حالات کو دیکھ کر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں گازہ کا ذکر افسوس کے ساتھ کرتے ہیں یہ بھی اتنا ہی سچ ہے کہ شہید زندہ ہوا کرتے ہیں ہزاروں سال جن کی تمنہ کرنے والے مشرق یہودی صرف سائرن سے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور یہی فرق ہے مومین اور یہودی میں لہذا اب جب لیبنان اور یمن کے جنگجوں پر تمام ڈیفنس سسٹم کو ہی تباہ کر دیا ہے تو کس قدر خوفتاری ہوگا اس کا اندازہ ہی لگا سکتے ہیں جو خود اسرائیل کا بادشاہ نیتینہوں کو جان بچانی کے خاطر پچھلے چوبیس گھنٹوں سے بم شلٹر میں چھپنے کی نوبت آ چکی ہے کہ آخر میں یہ شیر کے ان اندھیروں کا جگر چیر کے نون آئے گا تم ہو فیرون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ